السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین عیدکم مبارک آج کا دن کتنا اہم ہے مسلمانوں کے لئے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتی ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے دو دن ایسے مناتے تھے کہ اس میں خوب لہو لعب یعنی موج مستی ہلہ گلہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر اور اچھے دن عطا کیے ہیں یعنی ان کو دیکھ کے حسرت نہ کرنا نہ ان کی فضول قسم کی سرگرمیوں میں شامل ہونا اور نہ ہی اسلام میں خوشی کو شجرہ مملوہ سمجھنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹیو تمہیں دیا ہے اور فرمایا کہ وہ عید الفطر اور عید الازحا کے دن ہیں یہ سلسلہ سیعہ میں ٹونٹی ٹونٹی ون کا ریفرنس ہے اللہ تعالیٰ نے خوشی کہ ہمیں دو دن دیئے لیکن اس میں ذکر ہے شکر ہے اور مغفرت کا سوال ہے مسلمان ان خوشیوں میں بھی رب کی یاد کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو خوش بھی ہونا ہے اور رب کو یاد بھی رکھنا ہے نہ نمازیں ضائع ہوں نہ زبان غافل ہو کیونکہ خواہ وہ رمضان کے بعد عید الفطر ہو کہ وہ عبادتوں کا شکر کا وقت ہے اور خواہ وہ عید الازحا ہو کہ عشرہ ذل حج سمیت اجام تشریق یعنی تیرہ ذل حج تک تکبیرات تسبیحات تحلیلات یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی خصوصی تاقید ہے تو نہ ہی اداس ہوں اور نہ ہی ہائپر کہ اللہ کی یاد کو بھول جائیں بلکہ خوشیاں منائیں رب کی یاد کے ساتھ اس میں چونکہ اللہ کی یاد کے ذکر و اسکار کے دن زیادہ ہیں تو عید بھی بڑی ہے عید الفطر تو ایک دن ہوتی ہے اس لیے اسے چھوٹی عید بھی کہتے ہیں اور عید الفطر کے دوسرے روز ہی یعنی شوال کی دو تاریخ سے ہی جو نفلی فرضی روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے لیکن عید الازحہ اس لیے بڑی ہے کہ یہ چار دن ہے اور یہ ثابت ہے کہ چوتھے دن بھی جو قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے پہلا دن یوم الناحر دس سلحج اور پھر گیارہ بارہ تیرہ اجام تشریق کہ چار دن عید ہے کیونکہ حج کی تکمیل یوم عرفہ میں وقوف عرفہ پر ہوتی ہے جو کہ حج کا ایک عظیم رکن ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج عرفہ ہی ہے اور عرفہ آگ سے آزادی کا دن ہے اس دن اللہ تعالی حاجی اور غیر حاجی بہت زیادہ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس لیے ہم یہ خوشی مناتے ہیں حاجی اور غیر حاجی سب کی عید ہوتی ہے اور پھر اس دن اللہ کا مزید قرب پانے کے لیے قربانی مشروع ہے یہ دن اللہ کے ہاں سب سے بہترین دن ہے ایون کے سال بھر کے سارے دنوں میں سے یہ دن سردار دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو دعوت کی حدیث ہے یقیناً یوم النہر یعنی دس زلحج کا دن اللہ کے ہاں بہترین دن ہے اس لیے قرآن میں بھی یوم الحج الاکبر اس دن کو کہا گیا اور حدیث میں بھی اسی دن کا حج اکبر نام آیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے دوران جو انہوں نے کیا تھا یوم النہر یعنی دس زلحج عید الازحہ والے دن جمعرات کے درمیان کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ حج اکبر والا دن ہے اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ جمعہ کو آئے تو وہ حج اکبر ہے اور یہ نائنصافی بھی ہے ایک تو شریعت سے کہ غلط بات ایڈ کر دی اور دوسرا یہ کہ جو حلال اخلاص کے ساتھ وہاں پہنچے اور آگے جمعہ رات کو یا ہفتے کو عرفہ آ جائے تو کیا اسے حج اکبر نصیب نہیں ہوگا تو یہ اس لئے ڈبل ڈبل سے آتی ہے اور حق یہ ہے کہ حاجیوں کے لئے یوم النہر یعنی دس زلحج سب کے لئے حج اکبر کا دن ہے پھر خواہ وہ ہفتے کو آئے بدھ کو آئے جب بھی نو میٹر اور اب دیکھیں تو اسی دن حج کے عمال میں سے سب سے زیادہ اور عظیم عمل ہوتے ہیں مثلا جمرہ اقبہ کو کنکریہ مارنا قربانی کرنا سر منڈانا یا بال چھوٹے کروانا تواف اور سائی کرنا اور غیر حاجی مسلمانوں کے لئے بھی ان تمام مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اور اب میرے خیال میں عید کے دن کچھ لیکچر زیادہ ہو گیا بس آپ کو خوشیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذکر کا ریمائنڈر دینا تھا ان دنوں میں آپ خوش رہ کر اور زبان پر اللہ کا ذکر کر کے بغیر محنت کے مفت میں ثواب اور عبادت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں کل عام وانتم بخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ